پچھلے دنوں ہوئی بارش اور نیپال کے بیراز سے چھوڑے گئے پانی سے سریوں ندی افان پر ہے سریوں کے روز روپ نے چاروں طرح بارڈ کے حالات پیدا کر دیے ہیں بارڈ سے بچنے کے لیے گونڈا چیتر سے ناو کی سہارے آ رہے لوگوں کی ناو بیچ مزدھار میں فس گئی غریبت کی بات رہی کہ ناو چلانے والا پتوار اپنی سوج بھوت سے ناو کو کسی طرح پیڑ کے سہارے روک لیا تھا جس وجہ سے ایک بڑی دلگھٹنا ہونے سے بچ گئی سوچنا ملنے پر ریسکیو ٹیم نے ریسکیو کر سب ہی کو سکوشل بچا لیا بہر طلب ہے کہ گونڈا چیتر میں بارڈ سے بچنے کے لیے کچھ لوگ ناو کے سہارے سوحول میں بنے بارڈ رہت کیمپ آ رہے تھے اسی دوران ان کی ناو سریوں کے فاند میں فس گئی بتاتے چلیں کہ دھیبوہ پل کو بند کیا گیا ہے جو کی ایودھیا اور گونڈا کا یہ پل جھوڑتی ہے اس لیے لوگ ناو کے سہارے ندی کے راستے ہو کر سوحول میں بنے بارڈ پیڑت رہت کیمپ میں پنہ لینے کے لیے آ رہے تھے ناو میں سوار کچھ لوگوں کے فسے ہونی کی سوچنا پا کر اس تھانیے پرشاسل موقع پر پہنچا اور ریسٹیو کر سب ہی لوگوں کو موٹر وارڈ کے ذریعے سریوں کی وفاند سے بچانے میں کامیابی حاصل تھی فلال اس پورے گھنٹا کرم میں جنپد گونڈا کے پرشاسل کی بھاری لا پرواہی دیکھنے کو ملی ہے ہمارے پروار وہاں پہنڈ کے نیچے سارے فسے پر ہیں وہاں ایک دم پانی سے ڈوب رہے ہیں اب کوئی سبتہ نہیں ہے کہ وہاں سے یہاں نکال دیا جائے کہہاں خسی ہے ناوے یہ ناوے یہ پلکے پچھو گونڈا ماں جان دے پلکے پچھو سائید اب کوئی سبتہ نہیں دیا جاتا ہے کہ نکال کے ان کا ہونچے کرا جائے اچھاں مرزا سن جو ہے ادھر کے آسے گھنٹا کوئی ناوے مرزا سن جو ہے